یہ سکتے ہیں چیز یونیک سا ڈیزائن ہے یہ بہت خوبصورت یہاں پر میرے پاس فیبرک پٹی ہے چوڑی سی فائیو انچ کی اور اس کو اس طرح سے میں نے فولڈ کرنا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے فولڈ کر کے ہم نے اس کے اوپر یہاں پر سلائل لگا دینی ہے اچھا یہ ہمارا ڈیلے کا کام ہوتا ہے تو ہم ایزی طریقے سے اسی طرح سے کر لیتی ہیں اگر آپ نئے ہیں اور آپ کو مشکل لگتا ہے تو آپ ایسا کریں کہ اس کو نا اچھی طرح سے نشان لگا دیں کر دوں گی دھاگہ کٹ کرنے کے بعد اب ہم نے ون انچ پر یہاں پر دیکھیں ون انچ کا میں نے یہاں پر گیپ رکھا ہے اب اس کے اوپر پھر سے ہم نے اس کے اوپر سلائل لگا دینی ہے ہاتھ کے ہلپ سے میں اس کا نشان بنا دوں گی اور اس کے اوپر میں یہاں پر سلائل لگا دوں گی یہ دیکھیں جی اس طرح سے یونیک سا خوبصورت سا ڈیزائن ہے یہ بہت ہی پیارا ڈیزائن ہے اس طرح سے اب میں نے اس کا دھاگہ کٹ کر لینا ہے جب آپ اس طرح کی ہلپ سے اس کی جو لائننگ ہے وہ بنا لیں گے تو پھر آپ کے لئے یہ بہت ہی ایزی ہو جائے گا اس طرح سے ڈیزائننگ کرنا یہاں پر دیکھیں جی اس طرح سے اب ہم نے پھر سے اس کے اوپر یہاں پر سلائل لگا دینی ہے یہاں پر دیکھیں جی اس طرح سے اب پھر سے ہم نے اس کے اوپر سلائل لگا دی تو یہ خوبصورت سی پینٹکس ریڈی ہو رہی ہیں باریک والی پینٹکس ہے بلکل بھی ہم نے موٹے والی پینٹکس یہاں پر یوز نہیں کرنی بلکل کنارے کے میں نے یہاں پر سلائل لگانی ہے یہاں پر دیکھیں جی اس طرح سے اب میں آپ کو دو تین یہاں پر بنا کے دکھا دیتی ہوں تو کس طرح کے یہ ڈیزائن بن رہا ہے ہمارے پاس دیکھیں جی اس طرح سے اب ہم نے اور پھر سلائل لگا دی ہے اب دھاگہ کٹ کر دوں گی دھاگہ کٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں جی اس طرح سے ہم نے یہاں پر خوبصورت سی پینٹکس ریڈی کر لی ہیں اور اس کو اچھی طرح سے پریس کر دیا ہے پریس کرنے سے اس طرح سے خوبصورت ہماری پینٹکس ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے اب میرے پاس یہاں پر ایک اور پٹی ہے فیبرک پٹی بلک کلر کی اس کو ہم نے یہ دیکھیں جی یہاں پر میں نے 2 انچ کی مینے یہاں پہ پٹی لی ہے اب اس کو میں نے اس طرح سے فولڈ کرنا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے فولڈ کر کے اب اس کے اوپر میں نے یہاں پر اس لائل لگا دی نی ہے اس طرح کی میرے دھیر سے پٹیاں ریڈی کرنی ہے کیونکہ میرے پاس اس کا فیبرک ہے وہ بہت کم فیبرک ہے اگر آپ کے پاس زیادہ فیبرک ہے تو آپ ایک ہی لمبی سی پٹی بنا لیں میرے پاس چھوڑ رہا تھا فیبرک اس لئے میں دھاگہ جو ہے وہ کٹ کر لینا ہے دھاگہ کٹ کرنے کے بعد اب میرے پاس ہے سوئی دھاگہ اس کی حلپ سے میں نے یہاں پہ دو تین ٹانکیں اچھی طرح سے لگا دینے ہیں یہ دیکھیں جی اس طرح سے دو تین ٹانکیں میں یہاں پہ لگا کے دھاگے کو میں یہاں پہ سیو کر لوں گی اب اس کے بعد میں نے سوئی کو اندر سے گزار کے اس پٹی کو سیدھا کر لینا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے آہستہ آہستہ سے ہم نے اس پٹی کو سیدھا کرنا ہے دھاگہ نہ ٹوٹے یہ دیکھیں جی اس طر اس طرح کم پٹی سہی ہے اس کو پریس کس کر دیں گی پریس کرنے کے پار بچ میں xbird پٹیکے کے ساتج پٹی تم سکتے ہیں ہے پٹی کٹ کرنے کے بعد اس طرح کہ میں نے دھیر ساری پٹیاں یہاں پر کٹ کر لی تھی اب یہ میرے پاس فیبرک ہے وہی پنٹکس والا تو اس کے اوپر میں نے فیبرک پٹی کو اس طرح سے ڈبل کر کے ہم نے یہاں پر فیبرک پٹی کو یہاں پر اس طرح سے سٹیچ کر لینا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے اور ہاف انچ کا ہم نے یہاں پر یہ دیکھیں جی گیپ رکھنا ہے اور اس کے بعد ہم یہاں پر پٹیوں کو سٹیچ کر لیں گے کچھ پٹیاں میں آپ کو اس طرح سے سٹیچ کر کے دکھا دیتی ہوں کہ کس طرح سے لگتی ہیں یہ دیکھیں جو میں نے پٹیاں بنائی ہیں انہیں میں ڈبل کر کے اس طرح سے ساری پٹیوں کو یہاں پہ سٹیچ کر دوں گی اب دوسری لائن میں نے یہاں پہ سٹیچ کرنی ہے ایک میں نے یہاں پہ بنا دی ہے بہت ہی پیارا سا یہ لائٹ سا ڈیزائن ہے گرمی کا بالکل بھی ہے بھی نہیں ہے اس میں کوئی لیس وغیرہ نہیں ہے یہاں پر دیکھیں جی اس طرح سے بھی ہم نے دوسری سائٹ سے بھی یہاں پر ہم نے اس طرح سے ساری پٹیوں کو اٹیسٹ کر لینا ہے بہت ہی پیارا سا یہ ڈیزائن ہے یہ دیکھیں جی کلر بھی اس کا بہت پیارا ہے اور گرمیوں میں اس طرح کی کلر جو ہیں بہت زیادہ پہنے جاتے ہیں اور میں نے اس طرح کے پہلے بھی بہت ہی خوبصورت جیس ٹائلیسٹی ڈیزائنگ اپنے چنل پر شیئر کی ہوئے ہیں آپ جا آپ پر دیکھیں جی اس طرح سے ساری پٹیوں کو ہم نے اس طرح سے یہاں پر اٹیسٹ کر لیا ہے اب اس کا جو ایکسٹرا فیبرک ہے اس کو میں یہاں سے کٹ کر دوں گی فیبرک کٹ کرنے کے بعد آپ میرے پاس یہ ٹراؤزر کا فیبرک ہے آپ کا بہت ہی کم ٹائم لیتے ہوئے آپ کے ساتھ دیزائنگ شیئر کی جاتی ہے یونیک اور سٹائلیسٹی ڈیزائنگ اب اس کے اوپر اس طرح سے ہم نے اپنے پیٹرن کو یہاں پہ رکھیں اس کو ہم یہاں پہ سٹچ کر لیں گے یہ دیکھیں جی اس طرح سے اور یاد رہے کہ ہم نے جو بلیک والی فیبرک پٹی کے اوپر سلائل لگائی تھی سیم اسی سلائل کے اوپر ہی اب ہم نے دوسری بار سلائل لگانی ہے اس سے جو ہمارا ڈیزائن ہے وہ بہت ہی نیٹ اور خوبصورت لگتا ہے یہاں پر دیکھیں اس طرح سے اسی سلائل کے اوپر اب ہم نے دوسری بار یہاں پہ سلائل لگانی ہے اور یہ ڈیزائنہ آپ نیٹ پر بنا سکتے ہیں اور دامن پر بھی بنا سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت سائٹ رین ہے اسی طرح سے اب ہم یہاں پہ پورے ٹراؤزر کے اوپر سلائل لگا دیں گے سلائل لگانے کے بعد اب یہاں پر دیکھیں جی مجھے یہاں پہ پرز اٹیش کرنے ہیں یہ میرے پاس یہ دیکھیں جی میرے پاس موتی ہے بہت سارے اور اس کے ہم نے اس طرح سے یہاں پہ اٹیش کر لینا ہے یہاں پہ آپ نے ایک ڈواپ سٹیچ بھی لگا دینا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے اب ہم یہاں پہ جو پرز ہیں ان کو یہاں پہ اٹیش کر دیں گے اس طرح سے دونوں سائٹ سے اسی طرح سے ہم نے سارے پرز کو اٹیش کر لینا ہے یہاں پر یہ ہمارا فائنل ڈیزائن ہے بہت ہی خوبصورت یوٹیوب پہ پہلے بار ہم آپ کو ساتھ شیئر کر رہی ہیں پہلے کبھی کسی نے اس طرح کی ڈیزائننگ شیئر نہیں کی میں آپ کے لئے بہت یونیک اور سٹائلش سی ڈیزائننگ شیئر کرتی ہیں جو کہ بہت ہی پیاری ہوتی ہے یہاں پر دیکھیں جی اس طرح سے ہم نے اپنے ڈیزائننگ کمپیٹ کر دی اگر آپ کو ہماری ویڈیو چلے گئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کر دیں اور کومنٹ میں بھی ضرور بتاتے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لگتی ہے میرے چینل پر بے شمار کٹور کے ڈیزائننگ شیئر کی گئی ہے اور کنٹس کے بھی بہت ساری ڈیزائننگ جو ہم نے اپنے سٹینڈ پر شیئر کی ہوئی ہے آپ جا کے ویڈیو کر سکتے ہیں تو ملتی ہیں انشاءاللہ ایک اور اچھی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کے لئے اسی طرح کی نیو اور سٹائلش سی ویڈیو لے کے آتے ہیں اللہ حافظ